موسیقی وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانیہ کے بادشاہ چارلز سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے بادشاہ چارلز کو تاج پوشی کی مبارک بات دی وفاقی وزیر اطلاع مریم اورنگزیب کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانیہ کے بادشاہ چارلز سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے کنگ چارلز کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی تاج پوشی کی تقریب سے قبل ہوئی ملاقات میں شاہ چارلز نے وزیر اعظم سے گفتگو میں اپنے سابقہ دورہ پاکستان کو یاد کیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بادشاہ چارلز کی تاج پوشی نئے دور کا آغاز ہے دولت مشترکہ ممالک میں ہم آہنگی بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ مشترکہ ترقی کا خواب پورا ہو سکے اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے دولت مشترکہ لیڈرز کی تقریب میں بھی شرکت کی جبکہ ان سے برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک کی بھی ملاقات ہوئی واضح رہے کہ برطانیہ کے بادشاہ چارلز آج تاج و تخت بازابطہ طور پر سمحا لیں گے بادشاہ چارلز کی تاج پوشی کی تقریب دوپہر کو ویسٹ منسٹر اے بی میں ہوگی دو ہزار تین سو مہمان بادشاہ کے منتظر ہوں گے وزیر اعظم شہباز شریف بھی مہمانوں میں شامل ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی کا کہنا ہے کہ انجری ہونا کسی بھی سپورٹسمن کے کیریئر کا حصہ ہے مشین بھی کبھی خبار خراب ہو جاتی ہے انجری میں گزارا وقت کافی مشکل تھا شاہین آفریدی نے کہا کہ انجری کے دوران کافی کچھ سیکھا تھا امید ہے کہ پاکستان کے لیے پرفارمنس کا سلسلہ جاری رکھوں گا انہوں نے کہا کہ اب کافی فٹ محسوس کر رہا ہوں کوشش ہے تینوں شعبوں میں اچھی کارگردگی کا مظاہرہ کروں اگر نئے گین سے شروع میں ایک دو وکٹ لیں تو حریف مشکل میں آ جاتا ہے شاہین آفریدی کا کہنا تھا کہ پہلا اوور ہو دوسرا ہو یا آخری میرا کام حریف پر وار کرنا ہے کوشش ہوتی ہے ہمیشہ ٹیم کے لیے اپنا بہترین دوں فاسٹ بولر نے کہا کہ امید ہے ورلڈ کپ میں ہماری اچھی پرفارمنس آئے گی اس پر انشاءاللہ ورلڈ کپ اور ایشیا کپ فائنل جیتیں گے ورلڈ کپ سے قبل ونڈے میچز ہمارے لیے کافی اہم ہے شاہین آفریدی کا کہنا تھا کہ ٹورنمنٹ کے شروع میں نیٹ رن ریٹ خراب ہو جائے تو آخر میں نقصان ہوتا ہے اگر شروع سے ہی ٹاپ کرکٹ کھیلیں تو بعد میں مسئلہ نہیں ہوتا بہت اور ٹیم اچھا کھیل کر پاکستان کو فائنل جتوانے کی کوشش کروں گا کسشتہ روز نیوزیلینڈ کے خلاف چوتے ایک روزہ میچ میں فتح کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی جمعے کو پاکستان ٹیم نے نیوزیلینڈ کو پانچ میچز کی سیریز کے چوتے ونڈے میں ایک سو دو رن سے شکست دے کر سیریز میں چار سفر کی فیصلہ کن بڑھتری حاصل کی اور ساتھ ہی آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر براجمان ہو گئی کیویز کے خلاف سیزیز کے چوتے میچ میں بھی کامیابی اور ونڈے کی نمبر ون ٹیم بننے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے خصوصی پیغام جاری کیا شاہد آفریدی نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایک سو دو رن سے کامیابی اور ونڈے کی نمبر ون ٹیم بننا شاندار ہے ویلڈن کھلاڑیوں انہوں نے بابر آزم کے ونڈے میں پانچ ہزار رنس مکمل ہونے اور میچ میں سینچری بنانے پر انہیں مبارک بات بھی دی اور عسام امیر اور وسیم جونئر کی بولنگ کی بھی تعریف کی انہوں نے لکھا کہ لڑکوں پوری قوم کو بہت فخر ہے آپ نے آنے والے ورلڈ کپ میں ہماری امیدیں بڑھا دی ہیں واضح رہے کہ پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان پانچ میچز پر مشتمل ونڈے سیریز کے آغاز سے قبل پاکستان کی رینکنگ پانچوی تھی سیریز میں شاندار پرفارمنس کے ساتھ پاکستان نے نیوزلینڈ کے خلاف اب تک کے چاروں میچز جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کی جدہ سے کراچی پہنچنے والی نیجی ائرلائن کے دو مسافروں میں منکی پوکس کی علامت ظاہر ہوئی ہے ذرائع وفاقی وزارت سہت کے مطابق سکریننگ کے دوران خاتون مسافر اور اس کے والد کو منکی پوکس کی علامات تھیں دونوں مشتبہ مسافروں کو کرنٹینہ کر دیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جنہ ائرپورٹ پر ابتدائی کاروائی کے بعد دونوں مسافروں کو جنہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق دونوں باپ بیٹی مسافر تھٹا کے رہائشی ہیں بازر ہے کہ گزشتہ روز سعودی عرب سے ہی آنے والی ایک کمسن لڑکی اور ایک نوجوان کو منکی پوکس کا مشتبہ مریض قرار دیا گیا تھا تفصیلات کے مطابق بیرون ملک سے پرواز نمبر ایس وی سیون زیرو زیرو کے ذریعے جدہ سے کراچی آنے والی نو سالہ راہلہ منصوب کو منکی پوکس کی مشتبہ مریض قرار دیا گیا ہے جبکہ اسی پرواز سے کراچی پہنچنے والے افان محمد نامی سولہ سالہ نوجوان کو بھی منکی پوکس سے متاثرہ ہونے کا شعبہ ظاہر کیا گیا ہے فقر پاکستان اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو پانچ مئی دوہزار تیس کو تاریخ میں پہلی بار ونڈے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا عزاز ملا دوہزار پانچ میں آئی سی سی رینکنگز کے بازابتہ اجرہ کے بعد پاکستان پہلی مرتبہ آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آیا ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ میچز پر مشتمل ونڈے سیریز کے آغاز سے قبل پاکستان کی رینکنگ پاچھوی تھی سیریز میں شاندار پرفارمنس کے ساتھ پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف اب تک کے چاروں میچز جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے تاہم پانچ مائی کو یہ اعزاز حاصل کرنے کے بعد بابا راظم کی نو سال قبل یعنی اسی روز پانچ مائی دوہزار چودہ کو کی گئی ٹویٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس ٹویٹ میں بابا نے لکھا تھا شکر ہے اللہ کا کہ میں پاکستان کے کیمپ کے لیے سیلیکٹ ہو گیا پاکستان کا کنڈیشنل سمر کیمپ آٹھ مائی سے شروع ہو رہا ہے اس حوالے سے میچ کے بعد کی تقریب میں میزمان سکندر بخت نے بابر سے سوال بھی کیا کہ آج ہی کے دن نو سال قبل آپ کو پاکستان کے سینئر کیمپ میں شامل کیا گیا تھا اور آج اسی دن آپ کی ٹیم ونڈے میں پہلی پوزیشن پر ہے جواب میں کپتان نے کہا تب سے لے کر اب تک کا میرا سفر یادگار ہے جس میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے مجھے میری ٹیم سمیت مددہوں اور اہلہ خانہ کا سپورٹ رہا جس پر میں شکر گزار ہوں مجھے 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 مجھے